آج جانکاری لیں گے کشان بھائیو ہم ملٹی کرو پلانٹر اور ملٹی کرو بیڈ پلانٹر کے بارے میں کیونکہ سیمپل جو پلانٹر ہے سیمپل جو بیڈ پلانٹر ہے ان کا زمانہ گیا ایک بار آپ پلانٹر یا بیڈ پلانٹر لے لیجئے آپ کو سالوں سال اسی سے سب پرکار کی کھیتی کی جا سکتی ہے ہر پرکار کے بیج بوئے جا سکتے ہیں تو اس کی جانکاری لینے کے لیے ہم سنگریہ میں سربن سنگھ کے دکان پر ہیں سربن ایمپلیمنٹ انیس سو چویتر میں ستاپی دھو گی تو کشان بھائیو رام رام میں ستن رین بیان کھیت کشان یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج آپ کو جانکاری دیں گے ملٹی کرو بیڈ پلانٹر اور ملٹی کرو پلانٹر کے بارے میں اس کی جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ سربن ایمپلیمنٹ سے بھائی صاحب ہیں آئیون کو بلاتے ہیں نمسکار بھائی صاحب سب سے پہلے اپنے کشان بھائیوں کو اپنا ایڈرس اور نام پتہ بغیر بتائیے سب سے پہلے تو کشان بھائیوں کو رام راپ اور نمسکار میں شہری خوشا سرمن ایمپلیمنٹ سے آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں ملٹی کرو پور ملٹی کرو بیٹ پلانٹر میں سنگریہ ہمارا جو چھتر ہے سنگریہ پڑھتا ہے جلہ حرمانگر ہے اور آجستان کرتا ہے سر ایک بار اپنے ملٹی کرو پلانٹر کے بارے میں بتائیے سر میرے پاس ملٹی کرو پلانٹر میں بیسیکلی آٹھ موڈل بھائی ہیں مین مین جو تین موڈل ہمارے جانا چلتے ہیں تینوں موڈل آج آپ تو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں چلیے سر سرو کرتے ہیں دو سو سات موڈل ہے تو یہ تیرا ٹانگ میں ہے اس سے آپ تک پک سبی پرکار کی فصل بھو سکتے ہیں اس میں بس یہ فرقی ہے بھی یہ دو بوکس کا آتا ہے اس کے بعد ہمارا آتا ہے تین سو سات موڈل ٹھیک ہے یہ بھی تیرا ٹانگ میں ہے تو ڈسپلی میں ابھی لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے سر اس میں آپ گے ہوں میں خاد بھی بھو سکتے ہیں ہاں اس میں دو آگئے ہیں ٹھیک ہے سر تو یہ وڑا چیز کے لیے پھر اس کے بعد موڈل آتا ہے سر تین سو نو اور اس کے بعد جو موڈل آتا ہے سب سے ہائیست موڈل ہے جو ہمارا موڈل ہے جو سب سے زیادہ چلتا ہے مومپلی کے لیے یا جو بھی فسل بھونا ہے وہ آتا ہے اس تین سو گہرہ موڈل سر ہمیں وہ دکھائیے جس سے آپ ساری فسل بھو سکتے ہیں اس سے آپ ساری فسل بھو سکتے ہیں اور بطلق خاد سمیت بھو سکتے ہیں سبھی چیز کے ساتھ آپ خاد بھو سکتے ہیں اور سبھی فسل آپ اسے بھو سکتے ہیں سر اس کی خاص بات کیا کیا ہے اپنے کسان بھائیوں کو وہ بتائیے اس میں خاص بات یہ ہے سر ایک تو اس میں جو مٹیریل وغیرہ یوز کیا جاتا ہے وہ بیسٹ کوالیٹی کا یوز کیا جاتا ہے پینٹ وغیرہ سر پینٹ بھی اس میں جو ٹوکے پینٹ ہوتا ہے کوالیٹی جو مٹیریل کیا ہے ای ون کوالیٹی ہم کوسٹ کٹنگ کہیں نہیں کرتے سر یہ گراریاں اتنی کیوں دی گئی ہیں یہ گراریاں جو بیج سے بیج کی دوری آپ کو تین ان چار ان چار ان چار ان دس ان جیسے کسان چاہے بھی میرے کو بیج سے بیج کی دوری کم جالا کریں تو آپ ان گراریوں سے چینج کر سکتے سر لائن سے لائن کی دوری کیسے پڑھائیں اور پڑھانی چاہیے تو آپ اس میں سر سیکھ کر سکتے لائن سے لائن دوری کرنے یہ یوکلم دیئے گئے ہیں انہی یوکلم کو ورلڈ کو لوس کر کے آپ دوری کم جالا کر سکتے سر یہ کیا چیز دے گئی ہے یہ جو دونوں سائیڈ میں اس کے سر ویل ہے آپ دیکھو کہ دونوں سائیڈ میں عام طور پر ایک سائیڈ میں ملتا ہے ایک سائیڈ میں ملتا ہے یا آگے فرنٹ میں ملتا ہے ٹھیک ہے سر آپ دونوں سائیڈ میں آپ کو ویل دیا گیا ہے دونوں سائیڈ میں ویل کا فائدہ یہ ہے آپ کا جو مشین کا بیلنس بنا رہے گا ٹھیک ہے ایک سار لگے گا دونوں ویل کو آپ سیٹ کر دو گہرائی کم جادہ کرنی ہے بیز کی وہ بھی سیٹ ہو جائے گا سر اس میں اور اس میں فرق ہے اس میں یہ ہے سر اس میں دیکھی یہ تو ہے نورمل جو تیرا ٹانگ کی سیٹ رل ہے اس میں یہاں پہ آپ کا ٹھیک ہے کا ٹائر سالے گا ٹائر سالے گا ٹائر والی جمعین دیکھو وزن کے حساب سے وہ بیٹھتا ہے تھوڑی بہت بیٹھتا ہے تو یہ ٹانگ اور پچھے جو بھی ٹانگ ٹائر کے لائن میں آئے گا اس کو آپ لیچہ کر سکتے ہو کہنے کا مطلب لمبا کر سکتے ہو اس کا فائدہ یہ ہے ساری سیٹ رل کو آپ کو زیادہ گہرہ نہیں لگانا پڑتا ہے تو آپ دو ٹانگ سے آپ کا کام کل گیا سر اس کے جو یہ اپنے پیشٹل بغیرہ ہیں ان کے بارے میں بتائیے تھوڑا یہ چوک ہو جاتے ہیں نہیں سر یہ چوک نہیں ہوں گے یہ سپیشل کوالیٹی کا ہے میرے پاس پڑھا ہے آپ کو دلو دکھائیے کیا خاص بات ہے اس کی گہوں کے لیے گہوں نے چاہے فٹی لائزر میں جس میں فٹی لائزر آتا نہیں ہو تو چوک نہیں ہوتا چوک نہیں ہوتا اس میں فٹی لائزر کے لیے سپیشل پسٹل آئی ہے اس میں کہا ہے آپ گھر پہ جیسے یہ اٹیچ ہوا ہے پہلی بات یہ نائلون کا ہے بوش کے ساتھ نائلون میں کبھی بھی آپ کا فٹی لائزر سے جام نہیں ہوا جام نہیں ہوگا اس کو اب یہاں سے دو ورٹ اوپن کر کے اس کو آپ اوپن کر سکتے ہیں اچھا اچھا پھر اس کو ساپ کر کے دوبارہ لگا سکتے ہیں دوبارہ لگا سکتے ہیں اس میں آپ کا تین پرکار کا ڈسک ہم دیتے ہیں ساتھ میں تو آپ جیسے جسی ساب سے آپ نے اپنی فصل بونا ہے جسی ساب سے آپ چاپ ہو سکتے ہیں جیسے جسی ستے بیز کے لیے یہ اس سے بڑے بیز کے لیے دھان کے لیے یہ آپ کا ہو گیا ہے کورٹن کے لیے کورٹن کھون گڑھ کے لیے یہ ممپلی کے لیے ہو گیا سر ٹھیک ہے سر اس میں آپ کو کل ہم دیتے ہیں جو اس کیشان کی رکوائرمنٹا وہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جہاں کشان لینا چاہے تو اپنی ریکوائرمنٹ کے شرح سے الگ نہیں سکتا ٹھیک ہے سر پائپ میں آپ کوئی قوالٹی لگاتی ہے پائپ میں ہم جو قوالٹی لگاتے ہیں بہت بڑی ایک ہمارے پاس ایک سا بڑا ہے ایک تو یہ پائپ کبھی بھی بینڈ نہیں ہوگا اچھا یہ کبھی بینڈ نہیں ہو مرتا نہیں چیپ گیا جاتی ہے اس کو گول گر دیا چپ کے گا نہیں دوسری اسی قوالٹی بالکل وہ ہے ہاں دبانے میں درم ہے لیکن ایسے صحیح مجبوط ہے مطلب 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 کٹھار نہیں ہے مجبوط ہے بلکل بینڈ نہیں پڑتا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ہماری کھاز باتی ہے سیٹل کی لگانے کا جو اینگل ہے نا پائپ کا ہاں جی وہ اس پرکار سے پنایا کہ بھیج کہیں بھی آپ کا چوک نہ ہو ہاں سیدھا کسیدھا پائپ کہیں بھی پائپ میں پائپ نہیں ہو جیسے کچھ یوں لٹکک بڑتا ہے وہ نہیں ہے ماینے وہ بร springs اس میں ترد جائے گا ا یہی کسے کسیدھا خاطر ہیں اس کو zg씩ہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج آپ کو موک Robert , جسدیں و جتا ہوا یہ رہتا ہے آواز نہیں کریں آواز نہیں کرے اس کے بعد اپنے 손 پڑ کھل جاتا ہے اپنے 손 پڑ کھل جاتا ہے بھول سکے موک انب scoring اور اگ ног آپ کا ملوک سے بڑی اٹھا ہے خوالٹی کامالیں جگہیber تو یہ اپنے اس طرح سے کیوں بنائے ہیں یہ سر ایسے ہیں نورمل سویڈری میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کا بیز بچ گیا بیز بچ گیا تو اس میں حاد سے آپ کو ایسے کر کے نکالنا پڑے گا یا بوکس کو الٹا کرنا پڑے گا اور ایک اس میں بیز کی کونٹیٹی بہت کم آتی ہے بہت کم بہت کم آتی ہے اس میں جادہ آ جائے گی اس میں آپ کا کہہ یہ الگ سے سیپریٹ باکس دے دیا ٹھیک ہے اس میں ایک بار میں بیز آپ زیادہ بھر دو نچے سے کہا ہے اس میں ایک چھ Riừa Déo نا دیا گیا اوپرے جائے گا ایک تو بیز کے بعد میں بیز نہیں چاڈے گا س später اور بیز ہاں جاتے ہیں کونٹیٹیٹی میں شے ہؤچا ہوںaries اور آپ کو ایسے ہاتھ سے نکالنا نہیں پڑے گا جو بچ گیا بیز آپ نے اپنے آج پاک پڑے گیا اے بچیا نکال گیا گیا ایسا کہ آپ نے gapsے گیا ہے آپ کو سے امیس کھاؤ ہے ہوں سے نکال رسلوس nya بہت کھاؤ کے بیرتے کو بہت کچھ کرتے ہیں آپ نے اس کا بکس کا انگل چینج کرنا ہے انگل چینج سے کیا ہوا ایک پر دبلنگ نہیں ہوگی آپ کی بیز کی دو بیز نہیں آئیں گے ایک میسنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ انگل چینج کر سکتے ہیں سر یہ کس چیز کے لیے یہ مارکنگ کے لیے کیوں دیا ہے یہ مارکنگ کے لیے پیچھے اگر آپ نے کئی کے سیڈلز میں دیکھتے ہیں پیچھے لگتا ہے پیچھے کیا ہوتا ہے جیسے کسان بھائی چلتے ہیں آم طور پر پیچھے دیکھا ہے ان میں چھوٹو بگیرہ لگنے کی سمانہ جاتا رہی تھی کیوں گومتا ہے تو گومتا ہے تو ٹانگ میں لگنے گٹ رہتا ہے اس میں گئی پیچھے دے دیا ہینڈل پیچھے دے دیا اور وہ مارکر اپنا آگے لگا دیا اس میں مارکر کو بھی چینج کر سکتے ہیں مارکر کی آپ لینس چینج کر سکتے ہیں لائن سے لین کی دوری ہے اس حساب سے مارکر کے حساب سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں سپرنگ مغیرہ اور یہ گہوں کے لئے لگائے ہیں ہاں یہ سر ریتیلی میٹی میں یہ گہوں میں کام آتے ہیں یہ بتائیے سر یہ اپنے سواغ پنایا اس کے ساتھ میں یہ اس میں سواغ ہے کہیں یوز کرنا چاہو یوز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اوپر اٹھانا چاہو تو اس کو اوپر بھی پھر ہاں اپنے اتشا کے نسار کر سکتے ہیں اپنے اتشا کے نسار لگانا چاہو چاہو یہ ہے یہ ہمارا ملٹیکرو بیٹ بانے گا تو تھوڑا سا پتائیے اس کے بارے میں کوئی کشان بیٹ باری پلانٹر لینا چاہے تاہیے اس میں بیٹ بلانٹر ہم کا پکتے ہیں جو اس بیٹ بلانٹر کے اپنے بات کریں تو اس میں آپ کوٹن گوار سکسون بھونس جنا اور یہ چیز ماتر بغیرہ Makkaya بغیرہ یہ بہت سکتے ہیں اس میں دوں بہت سکتے ہیں دوں بہت سکتے ہیں اور ایک بہت سکتے ہیں ٹھیک ہے握ر آپ بینت سے بیت کا سائز وزا کم جا دا کر سکتے ہیں اور لائ한테 لائن بھی دور بھی سٹ کر سکتے ہیں یہاںốn دیا گیا ہے اس سے بیش کی گھرائی کم جا دہ کر سکتے ہیں آسانی سے اور اس کو جہاں بھی سٹ کرنا ہے آپ کو اس کے بعد یہ بارٹ کر دوں یا اپنے آپ آئوپر نچھے نہ ہوا اس میں بھیل پیچھے دیا گیا ہے چاہے تو آپ بیڈ کے اوپر بھی لگا سکتے ہو ویل کو اور چاہے آپ لائن میں بھی لگا سکتے ہیں اور دوسری بار اس میں وہی سسٹم آگیا بیج زیادہ گرنے والا نکالنے میں آسانی ہوتی ہے بیج کی یہاں سے آپ پائپ لگا کے اس میں شڑکا کے لیے دے گئے ہیں پور اس سے آپ پائپ لگائیں گے تو شڑکا ہو جائے گا اگر اسی پائپ کو پیچھے سیدھا ٹانگ میں لگا دو گے تو بیج کے ساتھ آپ کا کھار گئے جائے آپ کی مشین پر سبسیڈی بکرابی پاس ہے ہاں جی سر بلکل ہمارا بہت سی سٹیٹوں میں سبسیڈی پاس ہے کسان بھائی فارم اپلائی کر کے سبسیڈی لے سکتے ہیں سر ہمارا ایک سال کا فولی جو منفیکشنگ ڈیفالٹ ہوتا ہے اس کا فول گرنٹی ہوتا ہے اور آن سائٹ ہم کسان کو گرنٹی دیستے ہیں مطلب اس کی کھیت بھی کھیت بھی جا کے ایک آخری لائن جو عام طور پر بولتا ہوں وہ آپ جرور شنو دیجئے ہر کمپنی کہتی ہے یہ بائی بے سک برا مان جائے ہر کمپنی کہتی ہے کہ اس کا ایمپلیمنٹ بہت اچھا ہے لیکن کسان کیسے بروسہ کریں کسان ان کے پاس کول کریں کول کر کے پتا کریں کہ آپ کا ایمپلیمنٹ ہمارے ایریا میں کہاں چل رہا ہے وہاں آپ کسان کے پاس جائیے جا کر کے چلتا ہوا دیکھئے کسان سے ریویو لیجئے ایک سے لیجئے دو سے لیجئے تب آپ کو اچھا لگے تو کھری دیئے اپنے تسلی کریں پھر کھری دیں آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے ہم آپ کو آپ کے نزدیکی جہاں ہمارا سیڈل گیا ہوا ہے ہم آپ کو ان کا کانٹیکٹ نمبر دیں گے اگر آپ وہاں نہیں تو ہماری فیکٹری جب مرضی آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ایسے آپ کا دور کے ہو تو آپ کو ٹرانسپورٹ پر بکنگ ہو جائے گا اگر آپ نزدیک کے ہو تو آپ گاڑی لے کے آکے جب مرضی اپنی بکنگ کروا کے تو یہ جانے کری آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دنواد کسان بھائی و جائے جوان جائے کسان